سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس بخیر قورم کی شروع نیجی بینک کے ذمہ سارف کا بقایجات کا معاملہ زیر بحث ہے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس بغیر قورم کے شروع ہو گیا ہے چیرمن کمیٹی نے سٹیٹ بینک کو چار ہفتوں کا وقت دیا ہے اور اجلاس اس وقت جاری ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس بغیر قورم کے شروع کر دیا گیا ہے نیچی بینک کے ذمہ سارف کا بقایجات کا معاملہ اس وقت زیر بحث ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس بغیر قورم کے ہی شروع کر دیا گیا ہے مزید بتائیں کہ چیرمن کمیٹی نے سٹیٹ بینک کو چار ہفتوں کا وقت بھی دے ریا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس بغیر قورم کے ہی شروع ہو گیا ہے جی بالکل قورم پورا نہیں ہوا لیکن اجلاس شروع کر دیا گیا نیجی بینک کے ذمہ صارف کے بقائجات کا معاملہ ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس بغیر قورم کے شروع کر دیا گیا چیئرمنٹ کمیٹی نے سٹیٹ بینک کو چار ہفتوں کا وقت دے دیا ہے چیئرمنٹ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سلیم مانڈوی والا کی اجلاس بغیر قرم کے شروع کر دی گیا شاہد اجمل مزید بتائیں گے شاہد بتائی گا قرم پورا نہیں ہے لیکن اجلاس شروع ہو چکا ہے جبکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس اس فکر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چیئرمنٹ کمیٹی سلیم مانڈوی والا کی صدارت میں جاری ہے اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے روایت کے طور پر تلاوت اکولاروں میں باق سے بھی اجلاس کا آغاز نہیں کیا بلکہ کمیٹی کو بغیر قرم کے ہی جو ہے کمیٹی کے اجلاس کو شروع کر دیا گیا ہے کمیٹی اجلاس میں صرف ایک ممبر فیصل وارڈا جو ہیں وہ شریک ہیں وزیر ملکت خزانہ پرویز مندک اور چیئرمن ایف بی ایار بھی اجلاس کے اندر موجود ہیں اور کورم کے مطابق اجلاس میں تین ممبران کا ہونا ضروری ہوتا ہے سلیم مانڈوی والا کی ذریعہ صدارت اجلاس میں نیجی بینک کے ذمہ صرف کا بقیر کے بقائی جات کا معاملہ دیر بحث ہے اور نیجی بینک کی جانب سے رقم کی ادائیگی نہیں کی جا رہی صرف نے کمیٹی کو شکایت کی تھی اور صرف کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے کیس صدارت میں چل رہا ہے اور مجھ سے حضرت دستی دفت لیا گیا اور میں نے اس کاغذ پر لکھا لکھا لیکن ربزتی مجھ سے لکھوایا گیا اس پر سلیم مانڈوی والا نے اس معاملے پر نیجی بینک کے خلاف فریاد رجل کرانے کا جی صحیح بہت شکریہ شاہد اجمل تفصیل بتانے کے لئے